ایمانہ ابو طالب پر شیعہ سننی کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت کا تو اتفاق ہے جی کہ ابو طالب کے حوالے سے خموشی اختیار کریں اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے ان پر کلمہ پیش کیا لیکن انہوں نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑا اہل سنت میں کچھ لوگ اس حدیث کی تعویل بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوورال ان کا کریکٹر ایسا نہیں تھا کہ جس میں کفر ان سے ثابت ہو حضور کے پشت پناہ تھے حضور کے دشمنوں کے گینسٹ انہوں نے حضور کو پناہ دی تو جب تک وہ ذہنی ہم آنگی نہ ہو کس طریقے سے کوئی شخصی اس طرح کسی کو سپورٹ کر سکتا ہے میرا موقف اس میں یہ ہے کہ جس شخصیت کا ہمارے نبی پہ حسان ہے اس کا پوری امت پہ حسان ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی اچھے الفاظ نہیں نکا سکتے برے الفاظ تو بالکل نہیں نکا دیں